اسلام علیکم مکان پکا ہو یا کچھا ہو جندہ ہی گزر جائے گی لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مسئل ہو جائے گی یا اللہ قیامت کے دن جب ہوت پیاس سے پسک ہوں گے اور پیاس سے زبان باہر آ رہی ہوگی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتھوں سے جانے قوسر نصیب فرمانا آمین سمع آمین سونت سمجھ کر اتوار کیا کریں ہم درد وہ درد بنتے دیر نہیں لگتی ہم درد سے جب ہم نکل جائے تو پھر درد ہی بستا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تقبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیٹیوں کی طرح مردوں کی سکڑ میں اٹھایا جائے گا بیٹیاں کسی باپ پر بوجھ نہیں ہوتی اگر وہ رخصت کر کے تم کو سونک دیتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے کیونکہ آج تک کسی نے بیٹی کو گھر نہیں بیٹھایا اس مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا ہو اللہ باقی نے بھی بیٹی کو رحمت بنایا ہے اللہ بے یقین اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ ثابت بنو آج مائس میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے سکر گزار رہو رولاتا ہے تاکہ صاف دن رہو چوبی کرا دیتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو کوئی طلوب ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتا اور کوئی طلوب ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتا بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر سکر گزار رہتے ہیں کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کرنا کیونکہ قدر قیمت کا تعاون ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درزات اوپر مطعین ہوتے ہیں اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر علش کر رہ جاؤ گے بس عیب اور غرب کی جاننے والوں کے ساتھ اپنی معاملات سلجھائے رکھو ساری گھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے رشتے معصوم پرندی کی طرح ہوتا ہے اگر شختی سے پکرو گے تو مر جائے گا نرمی سے پکرو گے تو ار جائے گا لیکن محبت سے پکرو گے تو ساری عمر ساتھ مکھائے گا زندگی میں ایسے لوگ سامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہے کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوٹا کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں کسی کو جلیل کرنے سے پہلے خود ظلیل ہونے کے لئے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا تراجر صرف انصاف تولتا ہے کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے میں نے ہسکر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے ورما کوئی نہیں مجھے لفظ کن فیقن سے اس طرح ہے کیونکہ ساری باتیں ہی اس نقطے پہ آ کر رکھ جاتی ہیں جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جاتا تو بس وہ ہو جاتا ہے سونے کی چریہ امام غزاری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر تمہیں ایسا دوست میں جائے کہ جس کی صورت اور صورت تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو اس کی صحبت اور نعمت سنجھو عقل مند کے لئے ایسی صحبت سونے کی چریہ کی معنی ہے انسان جتنا بھی گناہگار ہو اللہ پاک اس کے لئے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی نہیں بند کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یتین کی پرورس کرنے والا اس کا اپنا رستدار ہو یا گیر ہو میں اور وہ ہزندک میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو امرو لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے لہٰذا اس دن میرے اوپر کسرت سے درود و سلام بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارے درود مجھ پر پیس کیے جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھ پر جب بھی کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری رکھ مجھے لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں سبحان اللہ جن کی اخلاف اندہ ہیں ان کی صورت تلاس پر لازم نہیں کہ جس کے اردگرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالی نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو ذنب سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا تیرے بنتے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں سے روح نہ نکل جائے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنے کو اس وقت تک بپستا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی تکلیف محسوس کرے تو معاذ و ذات سرہ اقلاس سرہ فلق اور سرہ ناس پڑھ کر فت پرتم کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ تعالی کے نام سے پکارے جاؤ گے اس لئے نام اچھے رکھا کرو کس گھر میں رحمت داخل نہیں ہوتی حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائی کا رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتی جس میں تصویر ہو نہ کتے والے گھر میں اور نہ جمبی والے گھر میں رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخص دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے فقر سے بتائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے جنت لے جانے والے تین کام حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو فیلاؤ اور کھانا کھلاو اور اس وقت کی نماز پر ہو جب لوگ سو رہے ہو یعنی تحضرت کی تم ذنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سخص کا انتقال ہوا کبر میں اس سے سوال ہوا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے اس نے کہا کہ میں لوگوں سے فرید و فرخت کرتا تھا اور جب کسی پر میرا کرز ہوتا تو میں مادداروں کو محلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے کرز کو ماف کر دیا کرتا تھا اس پر اس کی بخصص ہو گئی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخص جالیم کے ساتھ اس کی مدد کیلئے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے وہ ظالم ہے تو یقینا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا ذنت الفردوس کی طرف جاتا ہو آمین یا رب العالم اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر بندی کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم تو میرے ضبورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرج کر میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا سبحان اللہ